پولیس نے ہمارے ساتھ اس میں کوئی کوپریٹ نہیں کیا نہیں دیا یار ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ملنے دیا ایسا کون سا دنیا میں کون سا قانون ہے کہ ماں باپ سے ملنے نہیں دیا میں یہی کہوں گا دیکھیں ففٹی ون ڈیز وہ ان کے پاس رہی ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر جیسے میں کہہ رہا ہوں اغواہ ہوئی ہے تو اس کی پتہ نہیں کیسی کیسی انہوں نے ویڈیو تصویریں بنائی ہوں گی وہ پریشر میں ہے میں یہی ہموں نے کہہ رہے تھے کہ میں ملنے دے اب آپ دیکھیں وہ بچی نے سٹریٹ ووئے کہہ دیا ہم نے ملنا نہیں سمجھ نہیں کوشش کر دی سیکنڈی میڈیکل ہوگا انشاءاللہ اس کی سامنے آ جائے گی دیکھیں یہ میرا حق ہے بینگ پیرنٹس یہ اس کو کوئی بھی نہیں چین سکتا میرا رائٹ ہے ماں کا رائٹ ہے کہ بچی سے ملے سیکنڈی ایک چیز اب دیکھیں اگر یہ شادی والا سین تھا تو پولیس پچیس بندے کیوں گرفتار کر کے لائی ہے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے پولیس ایک سمپل لڑکا لڑکی کو لے آئے تھے انہوں نے پچیس گرفتاریاں کس چیز کی کون سا گینگ ہے جسے پولیس آپ پروٹیکٹ کر رہی ہے پولیس کو سامنے یہ جواد ہی کرنی چاہیے اس ساری چیز کی یہ وہ نہیں ہے جس طرح معاملے کو کور اپ کیا گیا ہے پولیس نے بالکل سپورٹ نہیں کی ایک سیکنڈ کے لیے ملنے نہیں دیا گیا ففٹی ون ڈیز کے بعد میری بیٹی آئی انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بات تک نہیں کرنے دی اس کے بعد ابھی میڈیکل کا بولا ہے میڈیکل میں آثنٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ بچی انڈر فورٹین تھی اس وقت اور میڈیکل میں انشاءالہ وہ چودہ سال پروو ہوگی اچھا دیکھیں آپ نے یہاں پر جو بچی یہاں پر پیش بھی ہوئی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچی کی عمر اتنی ہے بھی نہیں بچی تقریباً پندرہ سال سے بھی اوپر کی نہیں ہے کیونکہ جو میڈیکل سرٹیفیکیٹ یا جو ہمیں ابھی بھی خطرہ آئے کیونکہ پولیس ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بچی جن کے ساتھ جو ذہنی دباؤ ڈالا گیا بچی کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اب انشاءاللہ میڈیکل آ جائے گا یہ بھی پتا چل جائے گا کہ میڈیکل کس طرح اور کون سا میڈیکل بنایا کے جا رہا ہے جس طرح سے نمرا کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنایا جا رہا تھا یا اس طرح کا نہ ہو کہ کل میڈیکل اس کا دوازہرہ کا بھی اس طرح کا میڈیکل نہ آ جائے ہمیں پولیس پر خلچہ آئے ہمارے ساتھ پولیس نے کوئی کوپریٹ نہیں کیا بچی راہ سے یہاں پر دیر تک پہنچی ابھی جا کر کہ ان کے آنڈربل کوٹ کے سامنے یہاں پر پیش کیا گیا ہے برحال انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی پتا چل جائے گا کہ میڈیکل میں کیا ریزلٹ آ رہی ہے